اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی محترم ناظرین دوسری شادی ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے وہ حضرات جو دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہوں ان کے لئے ضروری ہے کہ عمل سے پہلے علم حاصل کریں کیونکہ علم عمل کی سیڑھی ہے عمل کی طرف رغبت کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کے شریعہ کام سے واقف ہوں ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جو دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو یہ بات پتا ہو کہ وہ کون کون سے شرائط ہیں جن کو پورا کرنا ہے وہ کون کون سے تقاضے ہیں جن کو نبھانا ہے اگر آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ دوسری شادی کی شرطیں کیا ہیں وہ کون سی شرطیں ہیں جن کو پورا کرنا دوسری شادی کرنے والے کے لئے ضروری ہے بنیادی طور پر تین شرطوں پر گفتگو ہوئی تھی کہ انسان مالی اعتبار سے طاقت رکھتا ہو دوسری بیوی کو سمالنے کی جن سے اعتبار سے طاقت رکھتا ہو اور عدل کرنے کی طاقت رکھتا ہو انشاءاللہ تعالی شرائط ہی کے حوالے سے ہم آج کے اپیسوڈ میں بھی گفتگو کریں گے اور ان شرائط کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس پر بھی ہم اہل علم سے بات کریں گے سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شابان بیدار صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تین باتیں آئی تھی شرطوں میں کہ انسان کے پاس مالی قوت ہونی چاہیے جنسی قوت ہونی چاہیے اور عدل کرنے کی طاقت ہونی چاہیے مالی قوت سے کیا مراد ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کروڑ پتی آدمی بھی شادی کرنا چاہ رہا ہے تو بیوی کو شکایت ہوتی ہے کہ تمہارے اندر مالی طاقت نہیں ہے انسان کاروبار کرتا ہے اس کے پاس کچھ کرزے وغیرہ یہاں وہاں چلتے رہتے ہیں کبھی ان کرزوں کا بہانہ بنا کر یا کبھی آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو مہنگے زیور نہیں دلا پا رہا ہے یا گاڑیاں وہ خرید نہیں پا رہا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے تمہارے اندر مالی طاقت نہیں ہے تمہارا کوئی بہت بڑا فلیٹ نہیں ہے بنگلہ نہیں ہے تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے تم دوسری شادی کرنے جا رہے ہو پہلے چار بنگلے خرید لو ایسے ہوں اتنی رقم ہو اتنے درہم و دینار ہوں تب آپ شادی کریں گے تب آپ مالی قوت رکھتے ہیں کوئی نساب نہیں زکاة کا نساب ایک متعین ہے کہ بھئی اتنا ہو تو آپ پر فرض ہے زکاة ایسی کوئی حد بندی شریف نے نہیں کیا یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ جب مالی قوت کی بات آتی ہے تو میں نے کہا حتیہ یغنیہ اللہ من فضلی کی بھئی اگر وہ غریب ہیں ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے لیکن ایک دوسری آیت بھی ہے کہ اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا جب پہلے نکاح کے بارے میں بات ہو رہی ہے جی کسی بھی نکاح کے بارے میں پہلے اور دوسرے کے اس میں کیا مسئلہ ہے یعنی پہلا نکاح ہو چاہے دوسرا نکاح ہو دونوں کے لئے شرط ایک ہی ہے مالی استطاعت تو اب مالی استطاعت پہلی بیوی کے ساتھ بھی ضروری ہے دوسری بیوی کے ساتھ بھی ضروری ہے ایسا تو ہے نہیں کہ پہلی بیوی کے لئے تو آپ بھک کر رہے ہیں کچھ بھی نہ رہے آپ کے پاس تو شادی آپ کے لئے ٹھیک ہے اور دوسری کا جب مسئلہ آ جاتا تو کہ نہیں مالی استطاعت نہیں مالی استطاعت یعنی مالی استطاعت کی شرط تو پہلی کے لئے بھی ہے جی سب کے لئے اقصہ ہے مال کی جو شرط ہے وہ پہلی کے لیے بھی ہے دوسری کے لیے بھی ہے لیکن ہمارے یہاں پہلی کے لیے تو عام دور پر اتنا دیتے ہیں پہلی کے لیے بھی بہت سارا پرابلمز کریٹ کے جاتے ہیں شادی سے پہلے بہت سارے ایسے بینچمارک لگا دی جاتے ہیں کہ یہ تو کر لے وہ تو کر لے اتنا تو گھر بنا لے اس میں شریعت میں تو بہت آسانی ہے کہ شادی کے عاملے میں ذمہ داری پوری کر سکتا ہے وہ اصل بات ہے یعنی ہمارے یہاں مالی طاقت کا جو ایک مفہوم لوگوں کے ذہن میں شریعت میں وہ مفہوم نہیں ہے اللہ اصل کے زمانے میں تو یہ دیکھنے میں رہا ہے ایسے آدمی کی بھی شادی ہو جاری ہے جس کے پاس لوئے کی انگوٹی تک نہیں دینے گی جو مشہور حدیث ہے تو اس میں ایک حد بندی اگر آپ کرنا چاہیں تو فقہ کرام نے آیات سے اور حدیث سے جو استنبات کر کے نکالا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو بھئی اس کا نفقہ حسب استطاعت نفقہ یعنی خرچ اور ایک دوسری چیز جو ہے اس کی رہائش اب رہائش اور خرچ کیسا ہونا چاہیے انسان کی جو اپنی پرسنل زندگی ہے عام زندگی بھئی اس کا پیٹ بھر جائے اب اس میں بھی دیکھئے کبھی بھوکی بھی حالات ہو سکتے ہیں تو حالات تو بدلتے رہتے ہیں اسی لئے میں نے یہ بات کہہ دیا کہ کوئی اس کی متعام تعریف نہیں ہے اسی لئے جو روایات میں آتا ہے کہ صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ ایسے ہیں بہت غریم ہیں بہت متعاج ہیں پھر بھی ان کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے لئے کوئی تاریخ متعین نہیں کی ہے شریعت نے کہ مال کی اتنی مقدار ہوگی تب آپ شادی کریں گے اتنی مقدار نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے وہ آپس کے سمجھوتے سے مجھے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے شریعت کے جو آیا کیونکہ ایسی چیزیں جہاں پر شریعت کوئی تحدید نہیں کرتی ہے وہاں پر شریعت اصل میں عرف پر چھوڑ دیتی ہے کسٹم کیا ہے معاشرے کا اس کا اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ کیا ہے یا جس لائف سٹائل سے وہ لڑکی آ رہی ہے اس کو وہ مینٹین کر کے دینا ہے تو اس میں اس لئے بھی میرے خیال سے شریعت تحدید نہیں کرتی ہے کیونکہ ہر انسان کا جو نفقہ ہے رہائش کا معاملہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے تیکھیں کیسا ہے نا مینٹین کر کے دینا ہے یہاں پر شریعت میں تو یہ آتا ہے سنوہ وداوت کی جو صحیح حدیث ہے جو تم خود کھاتے ہو وہ کھلاو جو خود پہنتے ہو وہ پہناو ایسا نہیں کہ جو وہ والد کے خرم پہ پہنتی تھی وہ پہناو جو کھاتی تھی وہ کھلاو اور وہ آ رہی ہے تو دیکھ کے سوچ سمجھ کے ہی آ رہی ہے کہ یہ فلا مالی لیول کے یہ دیکھتے ہیں تو یہ کہاں سے آیا کہ وہ ان کے جو لیول ہیں وہی مینٹین کیا جائے یہ تو ایک مشکل کی باتی ہے یعنی عام دور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم شادی کرتے بھی یہ دیکھتے ہیں آپ صرف دھوکے میں نہ رکھیں آپ کی مالی استطاعت جو ہے وہ کلیر ہو اپن ہو وہ دیکھ کر کے آپ سے شادی کر رہا ہے تو اس کو اندازہ ہے اور سسرال والوں کے بلبوتے پہ نہ کریں کہ وہ لوگ سنبھالیں گے میں شادی کر رہا ہوں وہ لوگ خرچے سنبھالیں گے یہ بھی دوسری شادی میں حقیقت میں کوئی شخص جب خود قصد و ارادہ کر کے آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے وہی آیت میں بڑھے گی لے تو اسے اللہ کی مدد آئے گی اب وہ کندھے پہ دالا ہوا ہے سسرال والوں کے کندھوں پر پھر کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی وہ لوگوں کو کچھ مدد ملے گی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو عرف ہے آدمی کا آدمی اپنے عرف میں جتنا اس کا رہائش کا کھانے پینے کا جو اس کا ماحول ہے اس کے عرف کے دور بنیادی طور پر وہ فرام کر سکے پیٹ بھر سکتا ہو بنیادی طور پر اچھا رہائش پہ ہمارے ایک دوست ہیں جو سیکنڈ شادی کا ارادہ کر رہے تھے بہت سوچ رہے تھے بہت گہرائی سے سوچ رہے تھے اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ میرے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں کہ میں سیکنڈ شادی کروں گھر میں کچھ کام ہو رہا تھا کچھ رینویشن ورک ہو رہا تھا کارپنٹر سے بات ہوئی تو پتا چلا کارپنٹر کی دو بی بی ہیں اور پینٹر سے بات ہوئی تو پتا چلا پینٹر کے پاس بھی دو بی بی ہیں اور وہ سوچ رہا ہے کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں کماتے ہیں اور ان کے پاس دو بی بی ہیں کیونکہ وہ جو سٹینڈر آف لیوینگ کے حساب سے رہتے ہیں وہ حساب سے وہ دو بی بیوں کو منٹین کر رہے ہیں اور یہ جو ان کے ہائر لیول کے ہیں لیکن ان کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے اور ان کے پاس مالی استطاعت ہے تو یہاں پہ یہ سبجیکٹف چیزیں ہیں ہاں اچھے خاصے جو مطلب بے دین لوگوں سے تو کیا توقع کی جائے بہت سارے دیندار لوگ بھی جو مالی اعتبار سے اچھے خاصے ہیں زکاة صدقات دیتے ہیں جب بیوی کی بات آتی ہے تو بولتے ہیں کہ ہماری مالی حصیت نہیں ہے اچھا یہ رہائش کی بھی بات آگئی رہائش میں کیا یہ لازم ہے کہ آدمی یعنی قرائے سے رہنے والوں کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ایک بیوی کو قرائے سے رکھ رہا ہے اور کہیں پہ نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو بولتے ہیں ایک کا تو ٹھکانہ نہیں تم دوسری کرنے جا رہے تو کیا ضروری کہ اس کے پاس دو اپنے خود کے گھروں تب ہی وہ کر سکتا ہے بلکل ضروری نہیں رہائش فرائم کرنا ہے یا مکان خرید کے دینا ضروری ہے مکان خرید کے دینا ضروری نہیں ہے اس کے اتنی اشتتاعت ہو کہ وہ رہائش کا نظمذب کر سکتا ہو ہمارے عرف میں جیسے عرف کے بھی بات آپ نے کی تو بھئی ممبئی کی زندگی میں تو بطور خاص ایسا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں مطلب قرائے کے مکانوں میں گزر جاتی ہیں تو اگر ایسا ہے کہ قرائے دینے اس کی اشتتاعت ہے اور آسانی سے وہ مطلب کر جا رہا ہے پہلی شادی میں تو وہ پابندی نہیں سمجھی جاتی ہے تو دوسری میں خاص یہ پابندی کہاں سے لائے جاتی ہے پہلی شادی میں کوئی پابندی اس طرح کی نہیں ہوتی کہ اپنا خود کا گھر ہونا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ وہی عرف والا معاملہ عرف والا معاملہ آتا ہے کہ آدمی عام طور پر شادی کرتا ہے تو جو اس کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے ہمارے زمانے میں عام طور پر لڑکی والے جو ہے وہ اپنا لیبل دیکھ کر کہ ہی لڑکا تلاش کرتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے ایک چیز ہے کہ اس کو دیکھنا جیسے لڑکی والے ہیں آپ قرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو وہ چاہے اس کو جیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں ان کا شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے لیکن آپ کی لئے شرط نہیں ہے کہ آپ ویسا ان کے اعتبار سے کریں تب ہی کر سکتے ہیں اگر کوئی دوسرا تیار ہے راضی ہے تو آپ کر سکتے ہیں ہاں ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی ایک سیادہ شادی کریں گے تو لڑکی کے پاس ریجیکٹ کرنے کے لئے آپشن بھی تو رہے گا یہاں تو جب آدمی کری نہیں رہے تو ریجیکٹ کس کو کرے گی جب اس کے پاس آپشن ہی نہیں خاص طور پر جو زیادہ عمر کی کواریاں ہیں یا متعلقہ ہیں بیوہ ہیں سپریٹیڈ عورتیں ریجیکٹ وہ کرتا ہے جس کے پاس آپشن میں دو باتیں واضح کرنا چاہوں گا ایک بات تو یہ کہ کوئی فورس نہیں ہے بھائی اگر نہیں کرنا ہے تو یہ کہونا کہ بھائی میں نہیں کرنا چاہتا اب یہ سب بات کہنا کہ میرے پاس مالی استطاعت نہیں اور دکھسی باتیں کہ استطاعت ہے اب نہیں کرنا ہے مت کرو کون فورس کر رہا ہے آپ کی مرضی ہے فان کی تو نہیں چاہتے مت کرو سنگل کے ساتھ رہو کون مسئلہ نہیں لیکن یہ سب ٹائپ کے فیک ایکسکیوزز کر کے دوسروں کا بھی ذہن اس میں کرنا کہ بھائی معاشرے میں رواد چل پڑا یہ ایک بات صحیح نہیں لگتی اور دوسری بات اس بارے میں یہ ذہن میں آئی کہ جو آپ نے کہا کہ اگر لڑکی والے نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنے لیول مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو کریں تو میں اس بارے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کے دین سے اس کے اخلاق سے راضی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے منع مت کرو نہیں تو زمین میں فتنہ ہوگا مساد ہوگا تو بہت ساری لڑکیوں کی عمر اسی وجہ سے بڑھے جاتی ہیں کہ وہ اپنے لیول کا سرچ کر رہے ہیں اپنے سے کم درجہ کا نہیں چاہتے بھلے ہی دیندار ہو بھلے ہی اچھے اخلاق والا ہو لیکن مالی لیول دکھایا رہا ہے ہمارے گاؤں والا نہیں ہے اسی وجہ سے بہت ساری لڑکیوں کی عمر بھی بڑھے آتی ہیں تو یہ بھی بات یہ تو ہم لڑکیوں کو نصیحت کریں گے کہ آپ اتنا زیادہ مال کو میار مت بنائیے لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بھی ایک بعض مرتبہ ریایت کرنی پڑتی ہے کیونکہ شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ میری بیٹی وہاں رہ سکے گی کہ نہیں رہ سکے گی اصل میں دو بات ہے اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایک بات تو ترجیح کی ہے یعنی کہ مال جو دیکھنے والی بات ہے کہ مطلب اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں لوگ تو اس میں دو صورتیں بنتی ہیں ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ جو لڑکی ہے اس کی عمر جا رہی ہے شادی کا تقاضہ اس کے لیے زیادہ اہم ہے مال کے تقاضے سے تو جب یہ صورت بنتی ہے تو وہاں جو ہے گارجین کو یہ چاہیے کہ اس میں ترجیح قائم کریں ہاں ابھی عمر ہے لڑکی بیس سال کی ہے انیس سال کی اکیس سال کی ہے تو ابھی ٹھیک ہے آپ اپنے اسٹیٹس کو ترجیح دے سکتے ہیں مطلب دو چوائیس ہوتا ہے دو چوائیس ہے لیکن جب بات اس سے آگے بڑھنے لگی جب شادی کے تقاضے زیادہ ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ شادی کے تقاضے کو ترجیح دیں پھر آپ اسٹیٹس کو اگر ترجیح دیتے ہیں زیادہ اسٹیٹس کو ترجیح دیتے ہیں یہی تو ہم لڑکی کو تو ہم لڑکی پر ظلم ہے اب یہ لڑکی و ظلم کی بھی ایک بات آگئی تو ایک زمنی بات اس میں یہ بھی آتی ہے بلکہ بہت اہم بات ہے کہ بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کی ضرورت نکاح کی ہے زیادہ اس کے لئے مال امپورٹنٹ اتنا نہیں ہوتا ہے حاصل تو زندگی اس کو گزارنی ہے جیسے مہر کے معاملے میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ بھائی مہر کے معاملے میں زیادہ اہم یہ ہے کہ لڑکی کتنا مہر چاہتی ہے کیونکہ مہر کا حق اس کے اوپر ہے تو وہ اس کے بھی ڈیوینڈ کرتا ہے تو باپ کو مہر کا ایسا میار نہیں متین کر دینا چاہیے کہ اس کا عمر نکاح کی نکلی جا رہی ہے تو ایسے ہی آل کا بھی جو مسئلہ ہے اس میں اصلاً برداش کرنا ہے لڑکی کو رہنا ہے لڑکی کو تو اہم یہ ہونا چاہیے گھر کے اندر کہ لڑکی کی رائے خاص طور پر متلقہ بیوہ عورتیں کیونکہ وہ تو تجربہ کار ہوتی ہیں وہ ایک زندگی گزار کیونکہ ہوتی ہیں کماری کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دائے شاید کمزور ہو تو وہ اس کی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے گھر کے اندر کہ بھائی وہ ہو سکتا ہے کسی دیندار آدمی سے کسی صاحب علم سے کسی صاحب اخلاق سے اس کی غربت کے باوجود اس کی بیوی بننے کے لئے تیار ہو لیکن وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ میرا نکاح کا تقاضی زیادہ ہے ورنہ میری عمر نکل جائے گی لیکن گارکین جو ہے وہ اپنی عزت کے نام پر اس لڑکی کی زندگی تباہ کر رہے ہوتے ہیں حتیٰ کی پھر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ لڑکی کی جب وہ دوسری بیوی بننے کی بھی عمر نکل جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کے پاس وہ چانس بھی نہیں دے جاتا کہ وہ کسی کی دوسری بیوی تو لڑکی کی رائے کو بھی ترجیح دینا چاہیے جو بنیادی مسئلہ اس میں یہ ہے کہ شریعت پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا انسان کی ایک بنی بنائی دنیا ہوتی ہے اس کے خواہشات اور اس کے ارادے ہوتے ہیں اس کا ایک تاج محلو تیار کر کے رکھتا ہے اب اس کے مقابلے میں لڑکی کی کیا رائے ہیں اس کی کیا خواہشات ہیں وہ وہ نہیں دیکھتا ظاہر سے بات ہے یہ شریعت پر اپنی رائے کو ترجیح دینا ہے جو قطعی طور پیارہ ہوتے ہیں فاطمہ تقیس ردل آنہا کے تعلق سے جو بات آئی وہ آویلیبل آپشنز میں سے چوز کرنے کی بات ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر مان لیجئے کہ یہاں یہ بات ہے کہ شادی نہیں کی جائے یا تاخیر کی جائے بہت لیٹ کیا جائے اور یہ آپشنز آویلیبل بھی کب ہوں گے جب ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ شادیاں کریں گے دوسری تیسری بھی کریں گے تو آپشنز تب آویلیبل ہوں گے ابھی ہمارے صورتحال اس طرح کی ہے کہ کوئی آدمی اگر 35-40 سال کی عمر میں بھی اگر اس کی بیوی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے پاس بہت ساری کماری لڑکیوں کے رشتے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہوتے ہیں کہ میرے پاس کماری لڑکیوں کے اتنے رشتے ہیں تو میں کیا کرنے کسی مطلقہ بے با سے کروں تو ان کے پاس تو آپشن ہی نہیں ہوتا یہ کرنے کا جتنا زیادہ مرد زیادہ شادیاں کرے گا اتنا عورتوں کے پاس آپشن بنیں گے اور زائر سی بات ہے اگر کسی عورت کے پاس آپشن آ رہا ہے دوسری بھی بننے کا اسی لیول کے آدمی کی اور اسی لیول کی پہلی بھی بننے کا آپشن آئے گا تو وہ تو پہلی بنے گی لیکن آپشن آنا تو چاہیے جب دوسری شادی بندہ نہیں کرے گا تو آپشنز ہی نہیں آئیں گے ایک بات میں ذرا سا اور اس پر بولنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی مالی اتبار سے بہت کمزوری ہے کیسے دوسری شادی کر لیں ہاں ایکانومی اتنی کمزور ہے خالات خراب ہیں کاروبار خراب ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جس عورت سے آپ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو کھا رہی ہے نا کسی نہ کسی کے گھر پہ کہیں نہ کہیں رہ رہی ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے اب وہ دنیا کے اندر ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی ذمہ داری سمحال رہے ہیں اس کا نفقہ سمحال رہے ہیں اور بہتر کیا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک باپ ہے اس کے پاس پانچ بیٹیاں اور شادیاں نہیں ہوئی ہیں بہت ساری بیٹیاں ایک عمر کروز کر چکی ہیں وہ عالی عمر جس میں عام طور پہ عورت پہلی بیوی بنتی ہے اب دو اپشن ہیں کہ یا تو وہ باپ جو غریب ہے وہ پانچ بچیوں کا بوجھ ڈھوتا رہے ہیں ان کو کھانے پینے رہنے سینے کا انتظام کر رہے ہیں وہ غریب ہیں دوسرا اپشن یہ کہ بھائی ایک آدمی متوسط درجے کا ہے وہ اتنا غریب نہیں ہیں اور وہ ان میں سے کسی ایک سے نکاح کر کے اس کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے رہے ہیں تو یہ بھی تو دیکھنا چاکی چلو تمہارے پر ذرا سا معاشی بوجھ بڑھ گیا لیکن اس غریب کا تو بوجھ ہلکا ہو گیا یعنی ہم ہر معاملے میں ذاتی مسئلہت کیوں دیکھتے ہیں ایک قوم کی بھی تو مسئلہت ہوتی ہے اب ٹھیک ہے آپ کے اوپر ایک معاشی بوجھ بڑھ گیا لیکن آپ نے کسی غریب بندے کا بوجھ تو کم کر دیا وہ بھی تو ایک خیر کی بات ہے یہ بھی تو ایک مالی مسئلہ تھا جو حل ہو گیا اس بندے کا تو اگر معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اپنی تھوڑا سا مالی استطاعت بڑھا کر کے کسی غریب کی لڑکی کو کسی بیوہ کو کسی متعلقہ کو اپنے نکاح میں لے لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے اپنے گھر والوں سے اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے جو عام طور پر غریب ہوتے ہیں جو آپ نے کہہ اس میں دو باتیں ہیں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو عجر کا معاملہ ہے یہ ایک رغبت یا ترغیب کی بات ہے کہ بھئی لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے ابھی جو یہ بات چل رہی تھی کہ مال کی حد بندی اس میں ایک حد بندی جو کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ آدمی نے ایک شادی کیا اس کے ساتھ بچے پیدا ہوئے تو صرف یہاں پہ بیوی کی ضرورت نہیں ہے بیوی کے ساتھ بچوں کی بھی تقادے ہیں ان کی تعلیم ہیں ان کی تربیت ہیں ان کا بھی کھانا پہننا ہوتا یہ ہے کہ جب بیوی کے ساتھ بچے بھی ہو گئے ان کے جو درمیانی درجے کے جو سارے تقاضے ہیں وہ تقاضے اگر وہ پورا نہیں کر پا رہا ہے بیوی کے ساتھ بچوں کے بھی تو ظاہر سی بات ہے سنجیدگی سے اس کو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ جب وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو توقع ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی اولاد دے گا اس سے بھی بچے پیدا ہوں گے ان کی بھی تعلیم اور تربیت کے تقاضے ہیں تو کیا وہ تقاضے اپنی موجودہ صورتحال میں درمیانی درجے پر یعنی علاقل کے درجے پر وہ پورے کر سکتا ہے اور اسے انصاف بھی کرنا ہے پہلی بیوی کا جو لیول ہے وہی لیول دوسری بیوی کو بھی دینا ہے انصاف نہیں اس میں ایک چیز اور ہے جو آپ نے کہا کہ دونوں کو ایک لیول دینا ہے ایک ہی لیول اس میں بھی فقہ اختلاف کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بیوی ایسی ہے اس کو آپ نے گھر دے کے رکھا ہوا ہے پہلے سے اب ایک دوسری بیوی آ رہی ہے اس کا اسٹیٹس بھی کم ہے کم درجے کا ہے غریب گرانے کی خاتون ہے وہ اب موجودہ حالات میں آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنے ہی شامدار گھر اس کو دے سکیں تو فقہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ سکنا تو ہے سکنا تو ہے یعنی گھر تو ہے رہائش تو ہے لیکن رہائش دونوں کی ایک ہی طرح کی ہو یہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے وقتہ حالات تو ضروری نہیں کہ اب وہ پہلی والی کو جو جیسا گھر دے کے رکھا اب ان کے لئے بھی ویسا ہی گھر بنا کے دے وہ تو بھئی اس کو گھر دے گا جو لیول ہوگا اس دے گا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو مال کی بات چل رہی تھی اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بیوی کے ساتھ جو بچے ہیں ان کی تعلیم تربیت کی جو تقاضے ہیں تو شادی کرتے وقت یہ سوچنا بہت ضروری ہے علالعقل کے درجے پر وہ تقاضے وہ دوسری کے ساتھ ہم سے کر سکتا ہے توقل کا کنسیپٹ جو ہے نا کہ بھئی توقل کا مطلب یہ نہیں ذریعہ اختیار نہیں کرنا ہے یا کیلکولیشن نہیں کرنا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوت پڑے کہ اللہ دے گا اب اللہ تعالی دینے والا ہے لیکن آپ نے اٹھ کو کیا باندھا کہ بھئی آپ چیکنڈ جوب اور ٹائم کیا کر رہے ہیں آپ کا تاروبار کیا ہے آپ کی تنگاہ اتنی ہے خرچہ ابھی پورے نہیں ہو رہے تو کیسے ابھی آگے پورے ہوں گے کیسے جب دو فیملیز کے خرچے ہوں گے دو جگہ کے بھاڑے دینے ہوں گے دو جگہ کے جو ایکسپنسز ہوں گے تو کیسے پورے ہوں گے کچھ نہ کچھ توقع اگریشن آدمی ہو بڑھ کے دیکھنا ہوگا یہ ایک بات ہوئی اچھا یہاں ایک اور بات ابھی ایک سوال میں کر رہا ہوں آپ سوچئے اس کا بھی جواب آ جانا چاہی کہ یہ تقاضے کون تے کرے گا بی بی تے کرے گی میں دونوں باتیں بتا رہا ہوں ایک ساتھ میں صدی سی بات ہے ایک لائن میں کیا شوہر تے کرے گا خلاص اس پر آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو شادی کر رہا ہوتا ہے یہ کرے گا بات جو دوسری تھی ابھی جو آپ لوگوں نے کہا نا کہ بھئی مال کی شرط تو میں نے بھی یہ بات کہی کہ مال کی شرط تو پہلی میں بھی ہے دوسری میں بھی دوسری میں یہ بات کیوں کی جاتی ہے کہ وہی مالی استطاعت مالی دوسری کے بارے پہلی کے بارے میں کیوں نہیں ہے اس میں وجہ ہے اور شریعت میں بھی اس کی ریایت ہے دیکھئے ایک بیوی ہونا اللہ لکل کم سے کم ایک نوجوان کے لئے ایک ضرور باہ جس کے اندر ہے یعنی کہ طاقت ہے کم سے کم جنسی طاقت ہے تو اس کی فطرت کا ایک تقاضہ ہے کہ وہ تقاضہ کہیں پورا ہونا چاہیے کسی بھی درجہ میں تو اس لئے شریعت یہاں زیادہ اسپیس دیتی ہے کہ چلو آپ تھوڑا فقر بھی ہے تھوڑی بہت غربت بھی ہے تو شریعت ترغیب دے رہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو بھی نیاز کر دے رہی ہے یا آپ اپنی بات کا انکار بھی کر رہی اپنی بات کا انکار میں نہیں کر رہا ہوں ابھی آپ نے کہا میں پوری بات کھیلوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں باتوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں میں مال کے شرط ہے بھئی جس طرح دوسری میں اس طرح پہلی میں بھی ہے تو مال کا ایک جو ہوا بنایا جو نہیں کرنا یا نہیں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں مال کے نام پہ میں نے ان کے حوالے سے وہ بات کی ہے اب میں جو دوسری بات کہنے جا رہا ہوں وہ ایک سنجیدہ بات ہے جو لوگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو لوگ کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہیں جو لوگ کرنے کے بارے میں آزار نہیں تلاشتے ہیں کرنے کے سلسلے میں مہیلے نہیں تلاشتے ہیں بہانے نہیں تلاشتے ہیں اسے ناپسند نہیں کرتے ہیں حقارت نہیں کرتے ہیں نفرت نہیں کرتے ہیں ساری چیزیں بہت اچھے سنجدگی سے ہو سوچ رہے ہیں کرنے کی خواہش اور ایسے اگر بہت سارے لوگ ہیں تو اب یہ خواہش رکھنے والے ہوں کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں فرق کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اب ایک بی بی اگر ہے تو اس کی فطرت کے تقاضیں وہاں پورے ہو رہے ہیں وہاں اسپیس ہے تھوڑی سی بہت زیادہ غربت ہے تب بھی لیکن جب آپ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں تو اب بہت ساری چیزیں بڑی سنجیدگی سے سوچنی پڑیں گی آپ کو کہ ایک شادی ہو چکی ہے اس کو کسی طرح آپ نے مینٹین کیا ہے اب دوسری بھی کرنے جا رہے ہیں تو کس حد تک مینٹین کر سکتے ہیں اگر ایک دائرے میں علالعقل کم از کم کی سطح پر آپ مینٹین کر پا رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ نے دوسری کر لیا اور اس کو مینٹین بالکل نہ کر سکیں اور حالات بالکل نہ گفتہ بے ہو جائیں ظاہر سے باتیں مناسب نہیں ہیں خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی کلکولیشن کرنے کے بعد ہی شادی کرنی چاہیے لیکن اس کا ہوا نہیں کھڑا کرنا چاہیے ایک تو ہوا نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا کہ اگر اپنی خود کی پاکیزگی کو سنبھالنے کے لیے وہ دوسری شادی بھی کر رہا ہے تو وہ حدیث کے تحت وہ آ رہا ہے کہ جہاں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین ہے جن کا حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کریں تو یہاں پر کلکولیشن کے علاوہ اس کے لیے تھوڑا سا خصوصی مدد کا وعدہ بھی ہے اور پھر بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس سکوت پڑو مطلب کچھ تو اس سے کلکولیشن کرنا ہوا کہ مجھے اوور ٹائم کرنا پڑے گا ایک ایکسٹرا جوب ہو سکتا ہے ویکنڈز میں کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے مجھے ایکسٹرا ٹوشن دینی پڑے گی یہ کر کے مجھے اپنے انکم کبھر کرنی پڑے گی اس طرح سے میں اپنا کرچہ سنبھالوں گا اللہ تعالی کی مدد دیا گی اور اصل بات یہ ہے کہ آدمی اپنے کندے پر لے جب آدمی حمد کر کے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالی کی خصوصی مدد دیا گی ہے یا اصل بات اس کا رجحان صحیح یعنی بات یہ ہوگئی کہ دونوں طرف سے دیکھنا ہے ایک بلکل اندھے ہو کر کے کہ ابھی ایک بھی نہیں سمال پا رہے ہیں اس کی بھی خرچیں پوری نہیں کر پا رہے ہیں اس کی نیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر پا رہے ہیں اور دوسری کا شوق دل کے اندر پال لے لیکن یہ بات وہی جو آپ نے کہا تھا یہ بات بیوی کے نکتے نظر سے نہیں بیوی کے نکتے نظر سے یہ بات نہیں ہے بھائی بیوی کو تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو سال میں آپ چار تولہ سونا نہیں دلائیں گے تو وہ بولے گی آپ کے اندر استطاعت نہیں اور وہ کر کے بھی ضروری نہیں ہے عورتوں عورتوں میں فرق بھی ہوتا ہے یقینی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ شوہر ہی تیہ کرے گا یہ شادی کرنے والا ہی تیہ کرے گا سسرال والے سسرال والے اپنے گھر والے وہ بیچ میں کہاں سے آ جائیں گے ایک مطلب اس کو تیہ کریں کہ استطاعت آپ کی ہے کی نہیں ہے وہ تو بالکل تیہ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں یہ بات دوسری کسی جگہ آ سکتی ہے کہ مطلب ان کا کتنا عمل دخل ہو سکتا ہے لیکن تیہ یہ بات کریں یہ بات وہ نہیں تیہ کریں اچھا ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ وہ پروف کرے گا کہ میں اندر مالی طاقت ہے ہم لوگ مطلب اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ پروف کر کے دکھاؤ کیسے سمال ہوگے تو کیا وہ پروف کرے گا تب ہی کر سکتا ہے کیسے پروف کرے گا تو شادی کرے گا یہ جب ہی پروف ہوگا اب ایک بی بی ہے تو اس میں کیا پروف کر کے وہ دکھائے گا کہ پروف کر کے دکھاؤ گا کہ میں سمال ہوں گا میں وہ کرے گا تب ہی پروف ہوگا اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے اگر اس کو اعتماد ہے اپنے اوپر کہ میں کرلوں گا اس کو کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں اور کوئی ثبوت مانگنے کا اس سے حق نہیں رکھتا ہے یہ بھی ایک اہم بات تھی کیونکہ ہمارے ہاں تو ہی ہوتا ہے کہ ثبوت دو اتنا پیسہ بچا کر کے دکھاؤ پھر اس کے بعد دوسری شادی کرنا تو یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے اس کے اور اللہ کی بیچ کا معاملہ ہے محترم ناظرین دوسری شادی کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ انسان کے اندر مالی استطاعت ہو تو وہ دوسرا نکاح کریں اس کے حوالے سے ہم نے تفصیل سے گفتگو کی کہ مالی استطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے مالی استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان ایک بڑا بینک بیلنس بنا کر کے لوگوں کو دکھائے اور اس کے بعد وہ دوسری شادی کریں لیکن مالی استطاعت کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا ہے کہ انسان اس کے پاس ذرائع نہ ہو اس کے پاس جاب نہ ہو وہ آلریڈی پہلی بیوی کا خرچ اچھے سے سمال نہ پا رہا ہو اور اس کی بھی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہا ہو اس کے باوجود وہ دوسری نکاح کا شوق اپنے دل کے اندر پال لیں ہمارا انشاءاللہ ایک تفصیلی موضوع ہوگا الکس ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے فیلحال جو لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر کون کون سی صلاحیتیں پائی جانی چاہیے اس پر ہم نے گفتو کی ہے اس گفتو ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں بھی کنٹینیو کریں گے فیلحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں اپنے مشوروں اور اپنی تجاویز سے بھی ہم کو مستفید کریں فیلحال ہم اجازت چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی